خبر شامل کرتے ہیں فیمل وارڈ، ایم ایس ایف وارڈ، بچوں کا نرسری وارڈ اور ٹراما سینٹر کا جائزہ لیا اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر علی اکبر خوصہ نے انہیں عوام کو دی جانے والی طبی سہولیات، عدویات کی کمی اور دیگر درپیش مسائل سے متعلق تفصیلی سے آگاہ کیا اور آگاہی فراہم کے دورے کے موقع پر کمیشنر نے وارڈ میں کام کرنے والے ڈاکٹرز عبدالقدیر عبدو، ڈاکٹر عبدالوحید بستوئی سمیت دیگر ڈاکٹرز سے بھی ملقات کی اور نصیر آباد میں مختلف امراض کے حوالے سے معلومات حاصل کی کمیشنر نصیر آباد ڈاویزن تاری کمر بلوچ نے ڈاکٹرز سے مخاطب ہو کر کہا کہ ڈاویزنل ہیڈکوارٹر اسپتال میں دور دراز علاقوں سے آنے والے مریضوں کو بہترین انداز میں طبی سہولیات فراہم کی جائیں ڈاکٹرز عوام کے مسیحہ ہوتے ہیں اس لیے ان پر بھاری ذمہ داری آئد ہے کہ وہ طبی سہولیات کی فراہمی میں تمام رکاوٹیں ختم کریں اور عوام کو ان کی دہلیز پر طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں ڈاویزنل انتظامیہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی اور فرائض میں غفلت برتنے والوں کے خلاف سخت کاروائی بھی کرے گی ہم سب پر ذمہ داری آئد کر دی گئی ہے کہ ہم عوام کی بیلوس خدمت کر کے اپنا فریضہ سر انجام دیں غفلت اور لاپرواہی کے مرتقب ملازمین کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا